بھرے سگیر پاک واہند میں اسلام کی تبلیغ کا سیرہ اولیاء اللہ کے سر جاتا ہے بڑھ کے ہوئے لوگوں اور آنے والی نسلوں کو دین اسلام کی طرف مورنا اور ان کو اسوائے ہسنا کے مطابق ڈھالنا ان اولیاء کی بہت بڑی کرامت ہے بہت سے اللہ کے ولی ایسے ہیں جنہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ان لوگوں کی زندگیوں کو اسلام کے نور سے منور کیا اگر تاریخ کے اوراک کو پلٹ کر دیکھا جائے اور برے سگیر پاک واہند کے بہت پہلے بزرگوں اور اولیاء کو پڑا جائے تو ان میں حضرت بابا حاجی شیر المعروف دیوان صاحب کا نام سب سے پہلے آتا ہے آپ برے سگیر کے پہلے صوفی بزرگ ہیں تمام اولیاء اللہ مشایخ نے آپ سے ہی فیض حاصل کیا آپ رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ چاہ ولی مشایخ بھی آتا ہے جو کہ دو الفاظ ہیں چاہ اور ولی سے لیا گیا ہے چاہ کے معنی کومے کے ہیں اس طرح چاہ ولی سے مراد ہے کہ وہ جگہ جہاں سے ولی اپنی پیاس بھجاتے ہیں اور فیض پاتے ہیں دیوان بابا کی ہستی سے تمام اولیاء اللہ نے فیض پایا حضرت بابا دیوان رحمت اللہ علیہ صاحب کی تاریخ ولادت با مطابق برامت شدہ مختوتہ از قدیمی مزار شریف سن تیس ہجری ہے آپ کے والدین نے آپ کا نام شیر محمد رکھا آپ کی ولادت ہجرت مدینہ کے تیس سال بعد ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلام کی فتوحات کا آغاز ہوا تو وہ سلسلہ اس علاقے تک بھی پہنچا جہاں پر آج بابا دیوان صاحب رحمت اللہ علیہ کا مدپن ہے آپ کے والد اس علاقے کے راجہ تھے جب اس علاقے کو فتح کیا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو جنگی قیدی بنا کر ساتھ سعودی عرب لے جایا گیا وہاں پر آپ رحمت اللہ علیہ اسلامی اقتدار سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیا آپ حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں وہاں پر ان کے پاس رہتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے بہت فیض حاصل کیا بابا صاحب کو پھر حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے ایک اصا انایت فرمایا اس اصا کی کرامت یہ تھی کہ لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے واپس آ کر اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا وہ ایسا آج بھی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ کے سامنے زمین میں گڑا ہوا ہے بہت سے اولیاء اللہ نے دیوان بابا سے فیض پایا جن میں حضرت بابا پرید گنٹ شکر رحمت اللہ علیہ کا نام قابل ذکر ہے اس کے علاوہ بابا گرو نانا کی بیٹک بھی وہاں دیوان بابا کے مزار کے ساتھ مجود ہے یہ تمام بزرگ ہستیاں بابا صاحب کے پاس حاضری دیتے تھے اور اپنے سینوں کو نور سے منور کرتے تھے حضرت بابا پرید گنٹ شکر رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر رہتے ہوئے چلہ کاٹا تھا اور کونے میں کچھے دھاگے کے ساتھ الٹا لٹکے تھے وہ کونہ بابا دیوان صاحب رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف سے چند پر لانگ کے فاصلے پر مجود ہے آپ تابعیم میں سے ہیں اور آپ کا تلق اویسیہ سلسلے سے ہے آپ کی بہت بڑی کرامت یہ تھی کہ ذہنی امراض کے شکار لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور بلکل صحتیاب ہو کے جاتے تھے آج بھی لوگ ذہنی مریضوں کو وہاں دربار پر چھوڑ جاتے ہیں اور جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو انہیں واپس لے جایا جاتا ہے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو شروع دن سے ہی اپنی برادری کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑے لوگوں نے آپ کو مختلف طریقوں سے پریشان کیا اور تبلیخ دین میں رکاوٹیں کھڑی کی لیکن آپ نے بغیر کسی خوف کے اپنے فیض سے لوگوں کی پیاس بوجانا چاری رکھا اپنی تمام عمر اللہ کی راہ میں وقف کر کے بابا صاحب نے سن ایک سو اکتیس ہجری میں شہادت موش فرمائی آپ حالتے نماز میں تھے جب اپنی ہی برادری کے لوگوں نے آپ کو شہیب کر دیا حضرت بابا دیوان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک سو ایک سال عمر پائی آپ کا دربار شریف چک نمبر تین سو ستارہ ای بی میں واقع ہے یہ دریائے سطلج کے نزدیک دہلی ملتان روڈ پر واقع ہے دربار شریف کی تعمیر کا سہرہ سلطان محمد غزنوی رحمت اللہ علیہ کے سر جاتا ہے اس کے دور میں دربار کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل کیا گیا وہاں مجود کمبو برادری کو بابا صاحب سے بہت دلی لگاؤ تھا اس لیے وہ دربار شریف کی دیکھ بھال اور دیگر امور کو سر انجام دیتے رہے صدیوں تک دربار شریف کی دیکھ بھال یہی لوگ کرتے رہے پھر قیام پاکستان کے ستارہ سال بعد جنرل ایوب کے دور میں دربار شریف کو محکمہ اوقاف پاکستان نے اپنے کنٹرول میں لے لیا دربار کا ملکیتی رقبہ چرنجہ کنال ایک مرلہ ہے جبکہ دیگر میں دربار کے ساتھ قبرستان اور ایک مارڈل سکول آتا ہے ان کا رقبہ ملا کر چار سو بارہ کنال ہے دربار شریف کے محل وقوع کے مطابق یہ برے والا سے آٹھ ویہاڑی سے اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دیگر تعمیراتی میں شہنشاہ جہنگیر کے دور میں دربار کے گمبت کی تعمیر کی گئی اس کے علاوہ وہ دربار کے ساتھ ملحقہ پرانی محجد کی توسیر نواو خاکوانی کے دور میں کی گئی اس کے بعد وقفے وقفے سے دربار کی تربین اور رائش کا کام جاری رہا سن انیس سو اسی میں دوبارہ تعمیر کی گئی دربار کی مجودہ حالت میں تین دروازے ہیں جن کے نام باب جنت، باب رحمت اور نوری دروازہ ہے باب جنت صرف اُرس کے دنوں میں کھولا جاتا ہے دربار سے ملحقہ دیوار آج تک سیاسی مسائل کا شکار ہے جس کی وجہ سے سہن کی توسیر میں مشکلات کا سامنا ہے وہاں مقامی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی ملکیت ہے جبکہ وقاف کا بیان اس کے الٹ ہے اس لیے یہ کیس اب پچھلے کچھ سال سے ملتان کی ہائی کورٹ میں زیر سامات ہے جس کی وجہ سے دربار کی تعمیر کا کام رکا ہوا ہے بابا دیوان صاحب رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرص چوبیس پچیس اور چھبیس ہار کو ہوتا ہے جو کہ عمومہ جولائی کے مہینے میں آتا ہے اس کا سارا انتظامی مقامی یوب اور بابا صاحب کے عقیدت مند کرتے ہیں جبکہ اگر اس موقع پر محکمہ وقاف کی کار کردگی کی جائزہ لیا جائے تو صرف بیس ہزار پہ دربار کے حوالے کیے جاتے ہیں جو کہ اس کے انتظامات کے لیے ناکاپی ہے لاکھوں فرزندانے اسلام اور بابا صاحب کے عقیدت مند سالانہ عرص میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے طور پر انتظامات کرتے ہیں اس کے علاوہ دربار شریف کے اردگرد بہت سے لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں وہاں پر مجود بہت سے بزرگ اور علاقائی لوگ اپنے آپ کو حضرت بابا دیوان صاحب کی نسل میں سے کہتے ہیں اور لوگوں سے اس بہانے پیسے بھٹورتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی آگے اپنا کوئی گدی نشین بنایا تھا آپ دابعین میں سے ہیں لیکن دربار پر جائیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مزار شریف پر جانے سے پہلے باہر بیٹھے کسی جیلی دیوان سے ملنے کا کہا جاتا ہے جو کہ بہت سے لوگ ان کے بہکاوے میں آ کر کرتے ہیں اس کے علاوہ دربار کے بیرونی دیوار کے ساتھ گانے بجانے اور اس طرح دوسرے تمام کام جیسا کہ ہجڑے وغیرہ ہر وقت رہتے ہیں اور انچی آواز میں کیسٹوں کی دکانے والے گانے لگا کر اس مذہبی اور موت پر جگہ کا مزاق اڑاتے ہیں بے حسی کا یہ عالم ہے کہ لوگوں نے اللہ کے ولیوں کی درگاہ کو بھی اپنی روزی کا ٹکانہ بنایا ہوا ہے کوئی اپنے آپ کو بابا صاحب کا دیوان بتا کر ان کی نسل میں سے یا خود کو ان کا گدی نشین بتا کر پیسے بھی ٹور رہا ہے ان لوگوں کو مقدس جگہوں کا اترام کرنا چاہیے اور ان کا تقدس پر قرار رکھنا چاہیے کیونکہ حضرت بابا دیوان صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں رہتی دنیا تک نہ صرف برے سگیر بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وسیلہ رحمت بنی رہیں گے موسیقی